موسیقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے بارے میں قائم مقام نائب وزیر خارجہ کا چین پاکستان اقتصادی رہداری سے متعلق کرزوں کے بارے میں بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے اور فلسطین کے مضاہمتی گروپ ہماس کے سیاسی سربراہنی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بسیوں کی غیر قانونی حیثیت پر امریکی پالیسی میں تبدیلی کی مضمت کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی بدولت اقتصادی شرع نمو حاصل کر لی گئی ہے آج سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین ماہ کے دوران ملک کی سٹاک مارکیٹ میں تیس فیصد یا تقریباً دس ہزار پوائنٹس کا اضافہ ہوا وزیراعظم نے کہا کہ انہیں اپنی معاشی ٹیم پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار ماہ کے دوران حسابات جاریہ کا خسارہ ختم ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں چار روپے کا اضافہ ہوا ہے وزیراعظم نے پاکستان تحریک انصاف کی کورکنمیٹی کا اجراس بھی کل اسلام آباد میں طلب کیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے سنجیدہ کوششنگ کر رہی ہے آج ملتان پارٹی کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں اقتصادی استحقام لانے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور حکومت نے ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر عمل درامت کے لیے سی پیک آتھارٹی بھی قائم کی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری صفارتی کاوشوں کے بطولت غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے اب پاکستان آ رہی ہیں جس سے روزگار کے بواقی پیدا کرنے کے علاوہ معاشی استحقام میں مدد ملے گی پاکستان نے نوروے میں قرآن پاک کی توہین کے واقعے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی شدید مضمت کی ہے نوروے کے سفید کو آج دفتر خارجہ اس آباد میں اطلب کر کے نوروے کے شہر کرسٹین میں قرآن پاک کی بحرمتی کے افسوس ناک واقعے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے شدید تشویش ظاہر کی گئی اس بات پر زور دیا گیا کہ اس طرح کے واقعات سے پاکستان سبیت دنیا بھر کے ایک ارب تیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور اسحار رائے کے آزادی کے نام پر ان گناونے واقعات کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا نوروے کے حکام پر زور دیا گیا کہ وہ مستقبل میں ایسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے مجرموں کو انصاف کے ایک اٹہرے میں لائیں خوستوں میں پاکستان کے سفیر کو بھی نوروے کے حکام کو اس واقعے پر پاکستان کا احتجاج ریکارڈ کرانے اور گہری تشویش ظاہر کرنے کی ہدایت دی گئی منصوبہ بندی کے وزیر اصد عمر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے لیے کرزوں کے بارے میں جنوبی اور وسطی ایشاہ کے لیے امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ ایلیس جی ویلز کا بیان حقائق پر مبنی نہیں ہے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ملک کے غیر ملکی کرزے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کرزے ماضی میں حاصل کی اگائیت تھے کیونکہ ملک میں برامداد کے مقابلے میں درامداد بڑھ چکی تھی اور تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ملک کا مجموعی کرزہ چوہتر ارب ڈالر ہے اس میں چین کا کرزہ اٹھارہ ارب ڈالر ہے جو کہ ایک چوتھائی سے کم ہے ایلیکشن کمیشن نے فورن فرنی کیس پر ذرائع بلا کے ایک چینل میں نشر ہونے والی خبر کی تردید کی ہے ایلیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق چیف ایلیکشن کمیشن نے آئندہ پندرہ دنوں میں فورن فرنی کیس کی سماعت مکمل کرنے سے مطالق کوئی ہدایات جاری نہیں کی فلسطین کے مضاحمتی گروپ ہمباس کے سیاسی سربراہنی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بسیوں کی یار قانونی حیثیت پر امریکی پالیسی میں تبدیلی کی مضمت کی ہے ایک بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی امریکی اسرائیل کی سادش کے سامنے شکست نہیں مانے گی کیونکہ امریکہ کے اس اقدام کا مقصد خطے کے نئے سری سے نقشبندی کر کے اسرائیل کو فائدہ پہنچانا ہے اور برطانیہ کی خواتین کے آمی ہاکی ٹیم نے پاکستان کے خواتین ہاکی ٹیم کو آمی ہاکی سٹیڈیم لاولپنڈی میں آخری میچ میں ہرا دیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے